یا حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام جی ناظرین و سامعین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیا جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے تذکار پاک ہوں گے بعض روایات کے مطابق یکم رجب المرجب یہ آپ کی ولادت با سعادت کا دن ہے تو یوں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام یہ ائمہ اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام میں سے پانچویں عظیم ہستی ہیں پانچویں امامِ اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس گھرانے سے نسبت رکھتے ہیں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام والتسلیم کی اولادِ اتحار میں شامل ہیں آپ کے تذکار پاک اور پھر اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام والتسلیم کے گھرانے سے نسبت ہے اور یہ وہ گھرانا ہے جس کی عظمت جس کی تطہیر جس کی پاکیزگی کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی قرآنِ مجیف اور قانِ حمید میں بھی سورہِ حضاب میں بھی باعث میں پارے میں بھی اشارت فرماتا ہے پھر خاص طور پر وہ پنجتن پاک جن کی عظمت جن کی فضیلت کا تذکرہ سورہِ عالی عمران میں تیسرے پارے میں بھی موجود ہے اسی طرح اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھرانا کائنات کا سب سے عظمت اور شان والا گھرانا اور اس وجہ سے سب سے عظمت اور شان والا گھرانا ہے کہ اس کو نسبت کائنات کے سب سے عظیم ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام کی نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کے قرابتداروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی محبت کا ہمیں قرآنِ مجیف رقانِ حمید میں پچیس میں پارے میں سورة الشورہ میں یوں حکم دیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ بابرکات سے ہمیں حکمِ شاہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام مسلمانوں کو تمام مؤمنین کو تمام صحابہ اکرام کو تمام امت کو یہ اشارت فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغِ حق و رسالت پر جو میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام تم تک پہنچایا دینِ اسلام کی روشنی تم تک پہنچائی اس کے بدلے میں اس حق و رسالت کی دعوت کے بدلے میں میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا کوئی صلح نہیں چاہتا کوئی معاوزہ طلب نہیں کرتا کچھ بھی نہیں چاہتا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلِيْهِ عَجْرَ میں کوئی عجر نہیں چاہتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور صرف اور صرف میں اللہ ہی کے حکم سے صرف اور صرف اپنے قرابتداروں کی اپنے اہلِ بیعت کی اپنے گھرانے کی اپنی نسبتوں کی محبت چاہتا ہوں تو یوں اس آیہِ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام امتِ مسلمہ سے بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زبانِ مقدیسہ سے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اے میرے امتیوں جو میں نے تم پر احسان کیا دینِ اسلام کی روشنی تم تک پہنچا دی اللہ کی معارفت اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا اور رسالت کا فریضہ سر انجام دیا تو اس پر صرف اور صرف میں اپنے قرابتداروں کی اپنے گھرانے کی اپنے نسبتوں کی محبت اور مودت تم سے چاہتا ہوں اور مودت یہ ہے اہلِ لغت جو ہیں جنہوں نے قرآنِ مجیف رقعہ دیں حمید کے بھی معانی کا الفاظ کے معانی جو ہیں ان کا تذکیرہ کیا انہیں لکھا ان کے نزدیک اور کسی بھی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو وہ اہلِ زبان اور وہ علماء وہ سکالر جو اس زبان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں وہ اس کے پھر معانی وضع کرتے ہیں ان معانی کی تفصیل جو ہیں وہ ڈکشنریز میں لغات میں لکھتے ہیں تو عربی لغات دیکھ لیجیے المنجد دیکھ لیجیے دیگر لغات دیکھ لیجیے المودہ مودہ کا معنی ہے ایسی محبت جس سے بڑھ کر پھر اور محبت نہ کی جا سکے حتیٰ کہ مثال دیتے ہوئے علماء نے یہ لکھا کہ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہے کہ پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی تو بس اس محبت کا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مودت کا قرآن مجیف رقان حمید میں حکم دیا ہے کہ اگر یہ ایمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات آپ کی اولاد اتھار آپ کا گھرانہ آپ کے اہل خانہ یعنی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ان کی محبت اگر دلوں سے نکال دی جائے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجموعین کی محبت اہل بیت اتھار علیہ السلام کی محبت یہ دلوں سے نکال دی جائے تو پھر ایمان جو ہے اور زندگی جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے یہ ہے مودت جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن مجیف اور خان حمید میں حکم دیا ہے اسی طرح نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام اور تسلیم نے ایک موقع پر یہ بھی شاہ فرمایا کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر میرے اہل خانہ سے میرے گھرانے سے محبت نہ کرے اسی طرح پھر فرمایا اپنی اولاد سے بڑھ کر میرا اولاد سے محبت نہ کرے اور پھر فرمایا اپنے نفوس سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی بھی نسبتیں ہیں جن جن ہستیوں کو نسبتیں حاصل ہیں ان سب نسبتوں کا عدب کرنا ان کا احترام بجا لانا ان سے محبت کرنا ان کا عدب کرنا یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کامل کے لیے ضروری ہے اور خصوصاً اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام ان کی محبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے تمہاری پرورش فرماتا ہے تم پر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور پھر فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے آہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام سے محبت کرو تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی ہمیں محبت چاہیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنی چاہیے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے آپ کی تمام نسبتوں خصوصاً آہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام ان سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کن نجوم فبی ایہی مقتدی تم احتدی تم میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کی ماند ہیں جس کی بھی پیروی کروگے تم ہدایت پا جاؤگے تو دوسری جانب اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام کی مثال کشتی نوح کی جانبے سفینہ تنوح یعنی پھر فرمایا کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا وہ غرق ہو گیا اب ان دونوں حدیث مبارکہ کو اگر ہم اکٹھا کریں تو پھر وہی بنتا ہے جس کے بارے میں آل حضرت نے فرمایا تھا کہ اہلِ حق کا بیڑا پار ہے اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی یعنی ان دونوں حدیث مبارکہ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کا خلاصہ یوں بیان کر دیا کہ اہلِ حق جو ہیں وہ صحابہِ کرام جو ستاروں کی ماند ہیں ان کی بھی پیروی کرتے ہیں اور وہ کشتی نوح جو ہے اس میں بھی اس سے بھی محبت رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے فرمان کے مطابق اس میں بھی سوار ہیں اور پھر فرما دیا کہ جو اس کشتی نوح میں یعنی اہلِ بیتِ اتھار علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کشتی میں سفینے میں سوار ہو جائے گا پھر وہ نجات پا جائے گا تو یہ آج بھی کشتی نوح کو جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو طفان آیا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عذاب کی شکل میں تو اس کشتی نوح میں جو جو سوار ہو گئے اور پھر ستاروں کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے تو پھر آج بھی اس زندگی میں اگر کوئی مسائب آئیں کوئی آزمائشیں آئیں نئے نئے فتنیں اٹھیں تو اس زندگی کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس صحابہ اکرام ستاروں کی ماند ہدایت کے منزل اور ہدایت کے راستہ دکھانے والی حسنیاں بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس سفینہ نوح اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم وہ بھی موجود ہیں تو ان دونوں کو جب ہم مکمل طور پر ان کی پیروی کر رہیں گے ان سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ سیدنا نوح علیہ السلام کہ وہ امتی جنہوں نے اس وقت طفانِ نوس میں نجات پائی انشاءاللہ ہم جب ان ہستیوں کو پکڑ لیں گے ان سے محبت بھی کریں گے ان کی تعالیمات کی پیروی بھی کریں گے تو ہم بھی ان ہستیوں کے تصدق سے صحابہ اکرام اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم ان کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے وہ بھی ان فتنوں میں ان مصیبتوں میں آزمائشوں میں کنارے لگے گی اور نجات پا جائے گی جی ناظرین و سامعین سیدنا امامِ محمد باقر علیہ السلام آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں آپ کی عظمتیں آپ کی رفاتیں اسی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام میں سے آپ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جو نجیب الطرفین حاشمی ہیں قریشی ہیں نجیب الطرفین سید ہیں یعنی آپ والد گرامیی کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ ماجدہ ان کی طرف سے آپ حسنی ہیں کیسے آپ کے والدے ماجد ہیں سیدنا امامِ علیہ زین العابدین علیہ السلام اور ان کے والدے ماجد ہیں سییدنا امامِ حسین علیہ السلام پھر سیدنا علیہ المرتضی کرم اللہ یعنی آپ کی والدہ جو ہیں فاطمہ وہ شہزادی ہیں صحبزادی ہیں سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اور آپ شہزادے ہیں سیدنا علیہ المرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرہ علیہ السلام ان ہستیوں کے تو یوں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام آئمہ اہل بیت اتحار علیہ السلام میں وہ ہستی ہیں کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں پھر آپ نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے اور آپ کی تربیت جو ہے وہ آپ کے والد گرامی سیدنا امام علیہ السلام انہوں نے بھی آپ کی تعالیم و تربیت فرمائی اور تین سال جو ہیں ابتدائی آپ کے وہ آپ کو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی معیت اور رفاقت اور ان کی خصوصی نظر رحمت بھی خصوصی نظر کرم بھی آپ پر رہی تو یوں سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے بھی زیر تربیت رہے حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے وقت آپ اڑھائی سے تین سال کے تھے اور میدان کربلا میں موجود تھے اسی طرح سیدنا امام علیہ السلام سے آپ نے تعالیم و تربیت بھی پائی ان کا روب و دب دبا ان کا جو خوف اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویٰ ان کے دل میں تھا اس سے بھی آپ کو وافر حصہ ملا زہد ورع عبادت حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق میں ان کی خدمت کرنا اللہ کی مخلوق تک ضروریات زندگی بہم پہنچانا یہ بھی اپنے والدے گرامی سے آپ کو وراست میں ملا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ بھی آپ کو ملا حتیٰ کہ وہ علم ظاہر ہو علم باطن ہو امام اہل بیت اتھار علیہ السلام میں سے آپ کو کثیر حصہ عطا ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے خاص اور پر ایک بشارت بھی ہے اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انساری صحابی ہیں یہ نبی کریم رحمت الرحیم علیہ السلام تو تسلیم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو بیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان سے فرمایا کہ میرے یہ شہزاد حسین علیہ السلام ان کے بیٹے بھی ہوں گے علی ان کا نام ہوگا اور پھر ان کے ایک بیٹے ہوں گے جن کا نام میرے نام پر محمد ہوگا اور لقب باکر ہوگا جب تم ان سے ملو گے جب ان سے ملو تو میرا سلام بھی انہیں کہنا اور پھر یوں ہی ہوا کہ یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول لمبی عمر انہوں نے پائی اور آخر عمر میں ان کی وسارت جو ہے وہ بھی کمزور ہو چکی تھی تو اس موقع پر یہ سیدنا امام محمد باکر علیہ السلام کم سنی کا عالم ہے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں تو اس موقع پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس شہزادے کا ہاتھ بھی چومتے ہیں دست بوسی بھی کرتے ہیں اور پھر وہ بشارت بھی دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ سلام بھی عرض کرتے ہیں سلام بھی کہتے ہیں کہ آپ کے نانا جان سید العالم امام الانبیاء والمرسلین انہوں نے آپ کو سلام بھی فرمایا ہے تو یوں آپ بھی جواب میں سلام عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی میرا حدیعہ السلام یہ پہنچے تو یوں یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت بھی دے دی اب باقر ان کا لقب ہے کنیت جو ہے ابو جعفر بھی ہے ابو عبداللہ بھی ہے کیونکہ ان کے بڑے صاحبزادے جو ہیں وہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں امام عبداللہ بھی ہیں تو لقب جو ہے ان کا باقر باقر کا لفظی معنی ہے وہ صادق علم کی مشغافیوں کو نکال لانے والا یعنی علم چاہے وہ قرآن کا ہو تفسیر کا ہو حدیث کا ہو فقہ کا ہو اس کے یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ ان سے بڑے بڑے آئمان امام عوضائی امام زہری حتی کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان جیسی ہستیوں نے ان سے علم حاصل کیا حدیث مبارکہ صحابہ کرام سے انہوں نے سماعت کی اپنے والدے گرامی سیدنا امام علی زہین العابدین علیہ السلام ان سے سماعت کی اور پھر ان ہی ہستیوں نے جن کے میں نے نام حدیث کے ان کے اپنے شہزاد سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے حدیث مبارکہ سماعت کی اور بہت سے ہزاروں کی تعداد میں ان سے لوگوں نے حدیث مبارکہ کو سماع کیا تو اس وجہ سے قرآن کے بھی بہت بڑے عالم حدیث کے بھی بہت بڑے عالم فقہ کے بھی بہت بڑے عالم حتیٰ کہ ان کی زندگی میں بہت سی کرامات بھی ہیں ان کی حیات مبارکہ میں اور تعالیمات تو اللہ کا خوف اللہ کا تقوی بھی اس جانب لوگوں کو رہنمائی کرواتے ہیں اس جانب بھی آپ بتاتے ہیں آپ کا ایک واقعہ تعوث اس نے آپ سے چودہ جو ہیں عجیب و غریب سوالات کیے اور اس پر آپ نے اس کے جوابات جو ہیں سوالات کے جوابات یوں ارشاد فرمائے اس نے کہا کہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ کیا مجھے آپ سے سوال کرنے کی اجازت ہے آپ نے مائد بھی بلکل تو کہتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نام آدم کس وجہ سے رکھا گیا آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ عدائم عربی کے لفظ سے بنا ہے جس کا معنی ہے چمڑا یا اوپر والی تہ تو کہتا ہے چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جسم مبارکہ جو ہے خاص طور پر اس کی اوپر والی تہ جو ہے وہ زمین کی مٹی سے بنی ہے اس وجہ سے ان کو آدم کہتے ہیں پھر پوچھا تاؤس نے کہ حوہ ان کا نام حوہ کیوں ہے آپ مائے یہ بھی عربی لفظ حی سے ہے جس کا معنی ہے زندہ چونکہ حوہ سلام علیہ السلام ان کو ایک زندہ انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اس لئے آپ کا نام حوہ علیہ السلام ہے پھر تاؤس نے کہا کہ ابلیس کا نام ابلیس کیوں ہے اسے ابلیس کیوں کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونے والا کیونکہ یہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مایوس ہوا اس وجہ سے اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا اسی طرح پھر وہ کہتا ہے کہ تاؤس جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے جن کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز اور چونکہ جنات چھپے ہیں یعنی لوگوں کو نظر نہیں آتے ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اوجل ہیں اس لئے انہیں جن کہا جاتا ہے پھر وہ کہنے لگا کہ تاؤس یہ کہنے لگا کہ وہ کون سا جھوٹ ہے جو سب سے پہلے بولا گیا اور وہ کس نے بولا تھا تو آپ نے قرآن مجیفر و قرآن حمید کی آیا بھئینا سورہ آراف کی جو آیت مبارکہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتو من طین جو شیطان نے روز عزل کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ اے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے تاؤنمایہ یہ سب سے پہلا جھوٹ دا جو شیطان نے بولا تھا پھر تاؤس نے کہا کہ مجھے اس رسول کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ نے بھیجا لیکن وہ رسول نہ جنات میں سے تھا نہ انسانوں میں سے تھا اور نہ فرشتوں میں سے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے تاؤنمایہ یہاں لفظ رسول سے مراد ہے کوئی بھی بھیجی جانے والی چیز یعنی عربی زبان میں رسول بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں بھیجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں تو فرمایا وہ قوہ تھا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت بھیجا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو ان کو دفن کیسے کرنا ہے تو وہ قوہ کو بھیجا وہ بھیجا ہوا تھا کہ وہ قوہ نہ جنات میں تھا سے تھا نہ انسانوں میں سے تھا اور وہ رسول یعنی بھیجا ہوا تھا اسی طرح تاؤس کہتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی بھی ہے گھٹی بھی ہے پہلا سوال پھر وہ کہتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو گھٹی تو ہے لیکن بڑھتی نہیں پھر کہتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو نہ گھٹی ہے نہ بڑھتی ہے تو آپ نے فرمایا جو چیز گھٹی ہے اور بڑھتی ہے دونوں معاملات ہوتے ہیں وہ چاند ہے اور پھر فرمایا جو گھٹی ہے اور بڑھتی نہیں ہے وہ انسان کی عمر ہے اور پھر فرمایا جو گھٹی بھی ہے جو نہ گھٹی ہے نہ بڑھتی ہے وہ فرمایا سمندر ہے سمندر کا پانی نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے پھر تاؤس کہتا کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے سچی گواہی دی لیکن وہ جھوٹے تھے تو آپ نے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں سورة المنافقین کی آیات بینات علاوہ فرمائیں کہ وہ منافق مدینہ تویبہ میں جنہوں نے گواہی تو سچی دی کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل سے اقرار نہیں کر رہے تھے تاؤنمائے وہ منافقین تھے جنہوں نے یہ تو سچی گواہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے تھے اس لیے وہ جھوٹے تھے اسی طرح تاؤس کہتا کہ وہ ایسے طائر وہ پرندے کون سے ہیں کہ جو ایک مرتبہ وہ پرندہ اڑا اور نہ اس سے پہلے کبھی اڑا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ اڑا ہو تو آپ نے بھی اس کے جواب میں بھی قرآن مجید فرقہ نے حمید کی وہ آیت بینا تلاوت فرمائی جس کے بارے میں تور سینہ پہاڑ کے بارے میں ہے کہ اللہ نے اس کو بلند کیا وہ اڑا اور قوم کے اوپر اس نے سایہ کیا سائبان بن گیا اسی طرح پھر وہ کہتا کہ وہ کون سی چیز ہے جو نظیر ہے درانے والی ہے لیکن وہ نہ جنات میں سے نہ انسانوں میں سے نہ فرشتوں میں سے تو آپ نے فرمایا وہ چیونٹی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں جب ان کا لشکر جا رہا تھا سورہ نمل میں اس کا تذکیرہ تو اس نے ڈرایا تھا کہ اپنے بلوں میں جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں روند نہ دے پھر تو اس کہتا ہے کہ وہ کون تھا جس کے خلاف جھوٹ بولا گیا لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا نہ انسانوں میں سے نہ فرشتوں میں تو آپ نے فرمایا وہ بھیڑیا تھا جس کے خلاف سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ماذا اللہ بھیڑیا کھا گیا ہے کیونکہ وہ نہ انسانوں میں سے تھا نہ جنات میں سے تھا نہ فرشتوں میں تھا حتیٰ کہتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی تھوڑی مقدار تو حلال ہے لیکن زیادہ مقدار حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے تو آپ نے نہر تعلود کا تذکرہ فرمایا فلمافہ صلح تعلود سورہ باقرہ میں جس کا تذکرہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کی تھوڑی مقدار اللہ نے حکم دیا تھا تھوڑا سا پیا جائے زیادہ نہ پیا جائے اسی طرح فرمایا وہ کون سی نماز ہے جو فرض بھی ہے لیکن وضو کے بغیر ادا ہو جاتی ہے اور وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا منہ ہے یہاں پر آپ نے فرمایا صلح سے مراد درود پاک پڑنا ہے تو درود پاک جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی پڑا جا سکتا ہے اور فرمایا روزہ کون سا ہے وہ روزہ جو سیدنا سیدہ مریم صلی اللہ علیہ نے رکھا تھا چپ کا روزہ جس میں کھانا پینا منہ نہیں تھا تو یہ آپ کی وسط علمی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کی گہرائیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں اتنی وسط علمی کہ جس قسم کا بھی سوال کیا جا رہا ہے آپ اس کا جواب قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دے رہے ہیں یہ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ ہے ناظرین و سامعینی اس دوران ہمیں جوئن کیا نعیم صاحب نے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نات سنوا دیں کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی جی ضرور انشاءاللہ ہم اپنے کسی پروگرام میں یا نشریات میں اس کو شامل کرتے ہیں آپ پروگرام سمارت کرتے رہیے علام ربانی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی لکمان صاحب آپ کو اور تمام سننے والوں کو سلام جوا علیکم کہتے ہیں کہ بائیس رجب المرجب کو جو کونڈوں کا ختم دلواتے ہیں نیاز دلواتے ہیں اس بارے میں بیان کر دیں جس بارے میں میں عز کرتا ہوں قرآن مجیف اور خان حمید کی تلاوت کرنا درود پاک پڑھنا یا کھانا لوگوں میں تقسیم کرنا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے تو یہ اسی قبیل سے ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہے تو خرچ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے محمد عصد اللہ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم ملکمان صاحب کیسے ہیں آپ جو علیکم سلام الحمدللہ ٹھیک ہوں کہتے ہیں کہ جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں پر نماز کا ایسا مسئلہ ہے کہ نماز جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے کیا میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں جی آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ پھر آپ اپنی علیدہ نماز پڑھ لیجئے یا پھر آپ کسی اور مسجد میں چلے چاہیے مختصرا یہی میں جواب آپ کو ارز کر سکتا ہوں عبدالستار صاحب ہے ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جیو علیکم السلام کہتے ہیں یہ قبروں کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نام یا کلمات وغیرہ آیات لکھی جاتی ہیں تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں جی قطبے والی جانب لکھ دی جاتی ہیں کوئی فرض واجب یا ضروری بھی نہیں ہے برکت کے لئے لکھی جاتی ہیں تو اس لیے جب لکھ دی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہیں ممانیت بھی نہیں ہے لیکن ان کا پھر عدب احترام کرنا چاہیے پیٹ نہیں ہونی چاہیے یا انسان کو ان کے اوپر ان جگہوں پر نہیں چڑھنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور کہتے ہیں آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے ہم روزانہ سنتے ہیں شکریہ آپ کا تبسم صاحبہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی دعا کون سی آیات میں ہیں اور کون سی صورت ہے بتا دیں اس کے لئے میں ارز کرتا ہوں آپ کے لئے بھی تمام لسنرز کے لئے صورت فاتحہ صورت الشفاء ہے اس کو قصرت سے پڑھئے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تین مرتبہ تاقعداد میں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اول آخر تاقعداد میں درود پاک پڑھئے اسی طرح چاروں قل وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں آیت الکرسی بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یا شافی الامراز یا سلام یا محی تو یہ سارے عراد و وظائف کیے جا سکتے ہیں پانچ وقت وضو کریں نماز پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں سے ہمیں بچائے گا ناظرین و سامعین ان کے علاوہ جو ان کے اصل شرمین کول صاحبہ ہیں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں جی وعلیکم السلام الحمدلله کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا تمام لیسنرز کا شکریہ ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کیا ہے یہ لیسنر انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں سلام علیکم بھائی جی وآلیکم سلام کہتے ہیں جو شادی کارڈز آتے ہیں گھروں میں دعوت نامیں اس پہ کلمات بھی لکھے ہوتے ہیں انگباز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے یا اور اسلامی چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو نام بھی کہتے ہیں لکھی ہوتے ہیں تو ان کو کہاں رکھیں اس بارے میں بتا دیں جی بلکل اگر اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محمد لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانی نسبت دیتے ہیں عبداللہ عبدالرحمن یا صحابہ اکرام اہل بیت اتحار ان میں سے بھی کسی بھی عظیم ہستی کے اسمائی مبارکہ لکھے ہوئے ہیں تو بلکل ان کا عدب کرنا چاہیے اگر آیات بجین آتے ہیں ان کا بھی عدب کرنا چاہیے تو کسی انچی جگہ پہ رکھ دیا جائے جہاں سے نیچے نہ گرے بید بھی نہ ہو ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوئن کے خدیجہ صاحبہ نے اور یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب جو علیکم سلام کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے میرے بھائی کا نام یاسین ہے اس کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے لئے میں عز کرتا ہوں آپ کے بھائی کو چاہیے کہ سورہ اخلاص اکتالیس مرتبہ روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھیں اول آخر تاکہ داد میں درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا اس کے علاوہ یا مسبب اللہ سباب اس کا وظیفہ سب بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی بہتر سباب پیدا فرمائے گا ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کی اریاز میاں صاحب نے کہتے ہیں سلام علیکم آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ہم روزانہ سماعت کرتے ہیں جو علیکم سلام شکریہ آپ کا کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کی دل میں بہت خواہش ہے لیکن حالات نہیں ہیں کوئی دعا بتا دیں کہ اللہ تعالی اپنے گھر کی زیارت کروا دیں آمین اور کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامہ رکھیں جس کے لئے وَأَطِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَطِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اس کو کسرت سے پڑھئے درود پاک کی کسرت کیجئے انشاءاللہ طلب سچی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ضرور آپ کو بلائیں گے ناظرین و سامینین کے علاوہ میں جوئن کے محمد ندیم صاحب نے اسلام نگر سے آج کی تاریخ پوچھی ہے یکم رجب المرجب اور شبہ میراج جی ستائیسویں رجب کو ہے ان کے علاوہ ناظرین ہمیں سوشل میڈیا پر جوئن کے محمد علی صاحب ہیں شیراز خان صاحب ہیں عثمان مغل صاحب ہیں محسین علی صاحب ہیں عرفان احمد صاحب ہیں غلام مبشر صاحب ہیں محمد اشرف صاحب ہیں محمد جان علی صاحب ہیں خانہ صاحب ہیں کاشف کماس صاحب آپ کا شکریہ عبدالعزیز صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم آج کا ٹوپک بہت اچھا ہے اس میں جو سوالوں کے جوابات دیئے گئے ہیں یہ سن کر دل باغ باغ ہو گیا ہے اور دل کو بہت سکون ملا ہے جی شکریہ آپ کا اور راشد علی صاحب نے ہمیں جوئن کیا آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے پسندیدگی سے ہمیں نوازتے ہیں ناظرین و سامعین آپ کے سوالات کے جو جوابات عرض کیے جاتے ہیں جو وضائف عرض کیے جاتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے بسلام بسلام یا نبی